یہ بلکل صاف ہے کہ ستر پچھتر سیٹوں پہ بہت ہی سسٹیمائٹک دھنگ سے گھبلہ کیا گیا اور ہرایا گیا لوگوں کو ورنہ شاید آج اس ملک کے بہتر حالات ہوتے ہیں with vengeance ابھی اٹیکس ہو رہے ہیں مانورٹیز پہ خاص طور سے مسلمانوں اور کرسٹینز پہ مسلمانوں پہ اس لیے کہ کافی اورگنائز طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی سرکار کو ہرانے کی ہمارے chief justice پردان سیوک کے ساتھ مل کے گھر میں گھنٹیاں بجا رہے ہوں تو یوڈیچری سے بھی اس کے بعد کیا امید کی جا سکتی ہے بہت مشکل ہے بتانا بیچ بیچ میں کچھ کچھ ایسے judgments دے دیتے ہیں کہ آپ کو لگے واہ وی سپریم کورٹ ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دانش بھائی نے کہا کہ ہم ہرا کے رہیں گے یہ ہندوستان کی خاص طور سے ڈلی کی civil society نے یہ ذمہ داری مجھے بہت سالوں سے دے رکھی ہے کہ کتنے بھی برے حالات ہوں اس میں کہیں نہ کہیں امید کی کرن کو جگائے رکھنا اور کچھ نہ کچھ خرافات ایسی سوچتے رہنا جس میں لوگ لگے رہے اور ہم اس امید کے ساتھ لڑتے رہے کہ الگ الگ creative campaigns کے ذریعے سے کہ ہم اس ملک میں جو constitution ہے جو democracy ہے جو بھائی چارہ ہے اس کو بچائے رکھیں جب election کا result آنے والا تھا تو بہت زیادہ euphoria تھا اور امیدیں بھی تھی ہم سبھی کو تیستہ نے ذکر کیا لیکن کیونکہ time نہیں تھا ساری بات نہیں کہی لیکن یہ بالکل صاف ہے کہ ستر پچھتر سیٹوں پہ بہت ہی systematic ڈھنگ سے گھبلہ کیا گیا اور ہرایا گیا لوگوں کو ورنہ شاید آج اس ملک کے بہتر حالات ہوتے اس ملک میں نہ صرف یہ کہ minorities نے دلیٹس نے آدیواسیوں نے بلکہ ایک بڑا section جو activist کا ہے اس نے بہت محنت کی تھی تاکہ ہم فاسی وادی طاقتوں کو اس بار ہرا سکیں لیکن جو result آئے اس کے بعد بھی پہلے ہفتے تک civil society میں خاص طور سے women feminist circles میں بہت euphoria تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ result آتے ہی ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ زمین پہ کچھ بھی نہیں بدلے گا اور زمین پہ نہ یہ کہ کچھ بدلا parliament میں ضرور بدلا ہے یہ بات صحیح ہے کہ parliament میں جو بھاشن ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں اس سے امید ملتی ہے لڑائی بھی opposition زیادہ زور سے کر رہا ہے لیکن زمین کے اوپر حالت بد سے بدتر ہو گئے ہیں ان کے لیے بہت important تھا یہ دکھانا that it is business as usual کچھ بھی نہیں بدلا جائے گا اور i think تیستہ نے یہ کہی بات اور صحیح کہی کہ with vengeance ابھی attacks ہو رہے ہیں minorities پہ خاص طور سے مسلمانوں اور christians پہ مسلمانوں پہ اس لیے کہ کافی organized طریقے سے انہوں نے کوشش کی تھی سرکار پہ ہرانے کی بہرحال جب ہمارے chief justice پردان سیوک کے ساتھ مل کے گھر میں گھنڈیاں بجا رہے ہوں تو یوڈیچری سے بھی اس کے بعد کیا امید کی جا سکتی ہے بہت مشکل ہے بتانا بیچ بیچ میں کچھ کچھ ایسے judgments دے دیتے ہیں کہ آپ کو لگے واہ وی سپریم کورٹ ہے لیکن جو crucial وقت ہوتا ہے اس وقت یا تو وہ سنوائی ہی نہیں ہوتی ان cases کی یا ہوتی ہے تو اس کو ادھر ادھر کر کے نکل جاتے ہیں بتلی گلی سے اسی طرح پورا جو پولیس کا محکمہ ہے جو بیوروکریسی ہے جو نہ صرف یہ کہ they have totally given in بلکہ پورا institutionalized فیشسٹ طریقے سے ایک فیشسٹ سرکار کے جو wings ہوتے ہیں وہ اب بن گئے ہیں ایسے حالات میں کس طرح امید کو قائم رکھا جائے کس طرح لڑا جائے کس طرح یہ سوچا جائے کہ ہم ان طاقتوں کو ہرا دیں گے یہ بات ضرور ہے کہ اس سرکار اس election کے بعد جس طرح کا ڈر کا محول تھا اس میں کچھ کمی آئی ہے election سے پہلے تو کافی کمی تھی کیونکہ عام لوگ بولنے لگے تھے کوشش یہ ہے کہ پھر سے اسی طرح سے زبانوں کو بند کر دیا جائے تو میرے سوچاؤ یہ ہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ خانات کتنے بھی برے ہوں نڈر ہو کے بولتے رہنا لگاتار اور صرف وہ لوگ نہیں کہ جو جرنلسٹ ہیں یا لوئرز ہیں یا ایکٹیویسٹ ہیں ایک عام انسان کو جو آج تک اس پروسس میں انولڈ نہیں ہوا ہے ڈیموکریسی کو بچانے کی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولنا شروع کرے بولنے والی آوازیں ان فاسی وادی طاقتوں کے خلاف ملک میں بڑھنی چاہیے جتنا آپ کو یاد ہوگا بیس جنوری پورے دیش میں بھگوا جھنڈے لگے ہوئے تھے جس طرح سے ہمیں لگتا ہے ہم انٹیمیڈیٹ فیل کرتے ہیں اسی طرح ہماری بلند آوازوں سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے یہ یاد رکھئے وہ بھی اتنا ہی گھبراتے ہیں جب ہماری آوازیں بلند ہوتی ہیں اس لیے بھی بلند آواز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ میسیج ہر وقت جاتا رہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں یہ میں قصہ کئی لوگوں کو سناتی ہوں ایک فلم میں نے دیکھی تھی ہٹلر کے وقت کے جرمنی کی اس میں ایک بینچ ہے جس کے اوپر لکھا ہے not for Jews Jews not allowed اور اس پہ ایک cross لگا ہوا ہے ان حالات میں بھی کسی میں تو ہمت تھی جو جا کے اس بینچ کے اوپر cross لگا دیا تھا جب لاکھوں کروڑوں جیوس کو گیس چیمبرز میں مارا جا رہا تھا ہمارے ہاں بھی ویسے حالات نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کسانوں نے ہمارے پورے دیش کو یہ دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ہمت کریں تو ہرایا جا سکتا ہے سر جھکایا بھی جا سکتا ہے ایسے لوگوں کا جو ان کو اپنی ایگو کے علاوہ کچھ نہیں دکھائے دیتا دوسرا یہ کہ لگاتار جو کچھ سنستائیں کام کر رہی ہیں جیسا ابھی ذکر ہوا کہ لگاتار نوٹس بھیجنا ایک ووچ رکھنا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کے خلاف کیسز کرنا وہ صرف ایک سنستہ ویٹ کے بومبے میں یا دو دلی میں یا دو گجرات میں ان کے گھر میں سے یہ نہیں ہوگا یہ سب کو کرنا ضروری ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی کر سکتے ہیں جب بھی ایسا ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک جا کے پولیس میں ایف آئی آر کرنے کی کوشش کیجئے ہر بار نہیں ہوگی لیکن کوشش تو کیجئے کہیں بھی ہٹ سپیچ ہوتی ہے کہیں بھی اس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے اس کے خلاف ایک آواز اٹھانا ضروری ہے اور تیسرا مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم ایک سماج کے سطر پہ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم جنڈر ایکوائلٹی ایک دن میں نہیں لا سکتے ایک بڑے عرصے سے لڑائی چل رہی ہے دھیرے 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 پریورتن آتا ہے اسی طرح سے ہم ان طاقتوں کو بھی ایک دن میں نہیں ہرا سکتے ان نفرتوں کو بھی نہیں ہرا سکتے اس کے لیے جیسا مایکل نے کہا تھا کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع کیجئے ہم نے پچھلے پندرہ اگست کو ایک بہت چھوٹا سا کیمپین شروع کیا تھا جو ہر وقت جاری رہ سکتا ہے جس کا نام تھا میرے گھر آکے تو دیکھو اور اس میں ابھی تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جا چکے ہیں ایک لاکھ کچھ بھی نہیں ہوتا اتنے بڑے ملک کے لیے لیکن چیزیں بہت دھیرے 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 بدلتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم قدم ہوگا اگر جو دلت نہیں ہے وہ دلتوں کے گھر جائیں جو باقی کسی بھی کمیونٹی کے ہیں وہ مسلمانوں کے کرسٹینز کے گھر جائیں جو لوگوں کا دوسرا سیکشول اورینٹیشن ہے الگی بی ٹی کیو آئی کمیونٹیز ان کے گھروں پہ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں اپنے ایریاز میں جہاں رہتے ہیں وہاں چھوٹے 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 کلیکٹیو بنانا شروع کریں کیونکہ نفرتیں تو ہمیں گھروں سے ہی مٹانے کی شروعات کرنی پڑے گی یہ ایک دن دو دن چار دن دس سال میں نہیں جانے والی یہ ہار بھی جائیں تب بھی یہ لڑائی بہت لمبی ہے ہارنے کے بعد بھی جس طرح سے انفیلٹریشن ہے سارے دیموکرٹیک انسٹیٹیوشنز میں میں ختم کر رہی ہوں اس کی صفائی کرتے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دو دشک لگ جائیں گے تو ایک تو کوشش جاری رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کوشش ہے اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے لوگ اور خاص طور سے میں مسلم کمیونٹی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی میں چالیس سال سے ایک ایک ایکٹیویسٹ ہوں اور میں نے صرف ایک بیچ کا ہم عرصہ چھوڑ دیں جب ایف سی آرے تھا صرف ڈونیشن پہ پہلے سہر نام کی ایک اورگنائزیشن پھر سہمت اب انہت پچھلے ایک کس سال سے بیریانی کے لیے پیسہ نہیں چاہیے مجھے کورمے کے لیے بھی نہیں چاہیے میں کسی نیتا کو بلا کے آپ کے ساتھ فوٹو بھی نہیں کھچواؤں گی کیونکہ فوٹو کھچواؤں اور بیریانی ساتھ میں ہو تو شاید ڈونیشن آ جائے ڈونیشن چاہیے اور میں صرف میں اپنی بات نہیں کر رہی لڑنے والوں کو چاہے وہ تیستہ ہوں چاہے وہ رامپونیانی ہوں ہرشمندر ہوں اور کوئی بھی جتنے لوگ اس ملک میں آج ڈیموکریسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے ہاتھ آپ اپنے ڈونیشن دے کے مضبوط کر سکتے ہیں جس کی سخت ضرورت ہے کیونکہ پچھلے چودھا سال میں دس سال میں جب سے یہ سرکار آئی ہے انہوں نے ایک ایک چن چن کے لوگوں کو کو فائننشلی سٹینگولیٹ کیا ہے انہت جو ایسے پروگرام پورے دن کے دو دو تین تین دن کے پچھلے بیس سال سے لگاتار نیشنل لیول کے کر پا رہا ہے آج تیستہ یہاں ہے کیونکہ وہ آئی تھی ہم نے یہ بہت بار بات کی کہ تیستہ کو بلانا ہے رام کو بلانا ہے لیکن پیسے ہی نہیں تھے پیسے ہی نہیں تھے کہ بلانا سکتے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تیستہ تھی اور آئی تھی سیتہ رام کی وجہ سے اور یہاں آگئے یہ پروگرام بھی جس میں اور یہ پروگرام بہت ضروری ہے وہ اس لیے کہ نہ صرف اس لیے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں وہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں بلکہ اس لیے کہ جو دور دراز بیٹھے ہوئے ایک 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 ایکٹیویسٹ جو کہیں کہیں لڑ رہا ہے ایک ایک انڈیویجول جو کہیں لڑ رہا ہے اس کو ہمت دینے کا کام کرنے کے لیے ان پروگرامز کا لگاتار سالوں بعد ملاقات ہوئی اسی لیے سالوں بعد ہوئی کہ اب فنس ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ اورگنائز کر سکیں تو بہت سارے طریقے ہیں اس لڑائی میں جڑنے کے لیے اگر اور لوگ جڑیں گے تو کامیابی ہوگی اگر گنتی کے وہی سو دو سو سنسطھائیں بچ جائیں گی لڑنے والی تو شاید ان فورسز کو ہرانا بہت مشکل ہو مجھے اب بھی امید ہے کہ ہم انہیں ہرائیں گے اور بالکل ہرائیں گے لیکن اس کے لیے سب لوگوں کا جڑنا ضروری ہے اور یہ پروگرام کیونکہ پورا ریکارڈ ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ صرف اس خال تک نہیں رہ جائے گا یہ اپیل جائے گی دور دور تک کہ آوازیں بلند رکھیں جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے ملک میں اس کے خلاف کیسز کرنے کی کوشش کریں اور جو سنسطھائیں لڑ رہی ہیں ان کا ساتھ دیں ورنہ تو آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا ہوں موڈی جی کے گھر آج نیا مہمان آیا ہے دیوے جوتی آپ لڑ رہے ہیں کہ گائے کے نام پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ سمبولیکل ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں سب سے قیمتی تو وہی ہے کیونکہ وہ گلے سے لگا کہ ان کے تو پانچ کیمرہ لگے ہوں گے فوٹو کھیچی جا رہی ہوں گی اور بانٹی جا رہی ہوں گی تو کل کو آپ جائیں گے گورکشک کے نام پہ جو سڑک پہ مار رہا ہے تو اس کو چھوٹوانا اس کے خلاف کیس کرنا شاید اور بھی مشکل ہوتا جائے گا کیونکہ یہ ساری لڑائی بھی سمبولز کی لڑائی ہے اور سمبولیکلی جو چیزیں باقاعدہ رسس ہو یا ان کے نیتہ ہو جو باقاعدہ چاروں طرف پھیلاتے رہتے ہیں ان کا ایک بہت گہرا پولیٹیکل مطلب ہوتا ہے تینکیو